السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم محترم ازرات اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اسلام کے ذریعہ عزت عطا فرمائی اور ہم سب کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمبرداری کریں اللہ اور اس رسول کے جتنے احکامات ہیں اور جتنے منہیات ہیں ہم ان سب کا احتمام کریں جو حکم ہے اس پر عمل کریں اور جن کاموں سے منع کر دیا گیا ان کاموں سے رکے رہے اسی میں ہمارے لئے دنیا کی سعادت ہے آخرت کی سعادت ہے اور اللہ رب العالمین کی جنت کا حصول بھی اسی طرح ممکن ہے ہمارے سماج میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی منمانی زندگی گزارتے اور اللہ رب العالمین سے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا الگ الگ طریقہ اپناتے آج کے درس میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ رب العالمین سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا جو اصلی کام ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ آپ اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا اور پہروی کرنا ایک انسان جتنا زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور فرمبردار ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی تعلیمات پر آپ کی احکامات پر آپ کے منع کردے کاموں پر جس قدر وہ عمل کرنے والا ہوگا اسی قدر اس کے دل میں اللہ رب العالمین کے محبت کی سچائی ہوگی بہت سارے لوگ یہود نصارہ کفار مشرقین جو اللہ رب العالمین سے اپنی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہارے محبت کا کوئی اعتبار نہیں ہے تمہاری محبتیں جھوٹی ہیں تمہارے محبت کا تمہیں کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے اگر تمہارے پاس اپنے اس محبت کی سچائی کی دلیل نہ ہو اور سچائی کی دلیل کیا ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنا آپ کی لائی ہوئی شریعت آپ کی بیان کی ہوئی احادیث پر سنت پر عمل کرنا اور اسی کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارنا یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی دلیل ہے اور اس کا دو بہت بڑا فائدہ ہے جو اللہ رب العالمین اس آیت میں بیان فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تمہارے دلوں میں اللہ سے محبت موجود ہے تو اس محبت کی دلیل پیش کرو اور دلیل کیا ہے تم میری اتباع کرو یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا آپ کی پیروی کرنا آپ کے فرمان کو تسلیم کر لینا یہ اللہ اور اس رسول سے محبت کی دلیل ہے اس سے پتا چلا کہ جتنا زیادہ متبع رسول ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ اور اس رسول سے محبت کرنے والا ہو اور جو جس قدر بدعاتوں میں ڈوبا ہوا ہوگا سنت رسول سے دور ہوگا اسلامی شریعت اور اسلامی عقیدے کی مخالفت کر رہا ہوگا اس کے دلوں میں اتنے ہی زیادہ محبت کی کمی ہوگی تو جو انسان دلیل کے ساتھ اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہو رسول سے محبت کرتا ہو ایسے انسان کے لیے دو بڑے انعام پہلا انعام اللہ رب العالمین ایسے انسان سے محبت کرتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں ان کی محبت سچی ہے اور جن کی محبت سچی ہے اللہ رب العالمین خود ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے یحببکم اللہ اللہ رب العالمین تم سے محبت کرنے لگے گا اگر تم اپنے محبت کی دلیل اتباع رسول کی شکل میں پیش کرو پہلا انعام اتباع رسول کا کہ اللہ رب العالمین ایسے بندے سے محبت کرتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں دوسرا انعام اللہ رب العالمین تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا تمہارے جو سغائر گناہ ہیں جو قبائر گناہ ہیں ان تمام گناہوں کی مغفرت پانے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان زندگی بھر اور زندگی کے سارے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سب سے مقدم رکھے اور انہی کے مطابق اپنی زندگی گزارے تو ایسا انسان اللہ رب العالمین کی مغفرت کا اللہ کی بخشش کا مستحق اور مغفرت کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو دھاک لے اور آپ کو گناہوں کی شر سے بچا لے یہ دونوں معنی مغفرت میں موجود ہیں گویا اتباع رسول کا پہلا فائدہ اللہ رب العالمین کی محبت کا حصول اور دوسرا فائدہ اپنے آپ کے گناہوں کے شر سے بچا لینا اور گناہوں کی سطر پوسی حاشل کر لینا واللہ غفور رحیم اللہ رب العالمین بخشنے والا رحم کرنے والا ہے لہذا ہم سب کو چاہیے کہ مراب زندگی کی تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کریں اور اللہ رب العالمین کے محبوب بھی بن جائیں اور اللہ رب العالمین کی مغفرت کے مستحق منیں اللہ رب العالمین ہمیں اس کے توفیق دعا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ